بسم اللہ الرحمن الرحیم مردہ نحلانے والوں سے کہتا ہے اے مجھے غسل دینے والو ذرا احتیاط سے کام لو اور آہستہ آہستہ میرے جسم کو رگڑو کیونکہ میں بڑی خطرناک وادی سے گزر کے آیا ہوں موت کے ذائقے کو چکھا ہے میں نے جس ذائقے کو ابھی تمہیں چکھنا باقی ہے اور پھر اس مردے کو جب کفن پہنایا جاتا ہے تو مردہ کفن پہنانے والوں سے کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ میرے جسم کو ہلاؤ اور آرام سے مجھے کفن پہناو دوستو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جب انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے لہٰذا ہمیں میت کو نہلاتے وقت اور کفن پہناتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے دوستو جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاور کو بڑھا دیتا ہے مردہ اپنے قبر میں رہ کر ہماری آواز کو سن لیتا ہے ہم قبرستان میں سلام کرتے ہیں تو مردے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں لہذا جب بھی قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو السلام علیکم یا حلال خبور اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو دوستو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے لہذا اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ چندت ہوگا موسیقی